جاٹ سماج کبھی بھی آنے والے بیس سال تک بھی اکھلیس کو مکھے منطری سویکار نہیں کرے گا اور کبھی بھی بننے نہیں دے گا جرا تم دیکھنا پھر سے لٹیرے ہار جائیں گے تپسوی جیت جائیں گے نساچر مار کھائیں گے یہ نیا جھوٹ والوں کی یہیں پر ڈوب جائے گی جو گورخنات والے ہیں وہ باجی مار جائیں گے اکھلیس نے پورے پردیس میں کن کن لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں کسی سے چھپا نہیں ہے جتنے اپرادک لوگ تھے ان سب کو ٹکٹ دیا بڑا صدہ سا بات ہے جب وہ مافیا لوگ آئیں گے جب وہ اپرادی لوگ آئیں گے تو ہماری دسا کیا ہوگی اب کے جاتو کا دل جو ہے بی جے پی پہ دھڑکے گا اور جیند چودری کو یہ جو آپ بتا رہے اکھلیس اور جیند چودری انہوں نے تھگ مندن کیا جیند کو تھگ لیا اکھلیس نے اس کو بودھی نہیں جیند کو اگر بودھی ہوتی تو وہ بھاچ پہ ہمیں آتا اور اس کو سرے ملتا ہے یہاں سے نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا ہیڈ لائنس نیڈیا پر میرا نام ہے وینو شرما اور میں مجفر نگر یاترہ پر ہوں مجفر نگر جہاں پر دنگے ہوئے تھے مجفر نگر جہاں پر کبال کانڈ ہوا تھا وہی مجفر نگر کا کبال کانڈ جہاں پر اپنی بہن کی عجت بچانے کے لیے گورو اور سچن کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن وہ سال دوہجار تیرہ تھا یہ سال دوہجار بائیس ہے اور پانچ سال پردیش میں یوگی کی سرکار رہی اور وہ سال دوہجار تیرہ کی بیدی بات کی جائے تو پردیش میں اکھلیش یادو جی کی سرکار تھی اب سال دوہجار بائیس کا جو چناب ہے اسی پر ہم چرچہ کرنے آئے ہیں مجفر نگر کی جنتہ سے اور میرے ٹھیک اگر بگل یہ بجرگ جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں یوہ دیکھ رہے ہیں یہ بھوکا ریڈی ایک گاؤں لگتا ہے جو کی جات بہل ایریا ہے اور بھوکا ریڈی کا بھی ایک بچہ اس دنگے کی بلی چڑ گیا تھا یعنی کی اس کی بھی اسی دنگے کی اندر مرتی ہو گئی تھی لیکن اب یہاں کا محل کیا ہے چلیے ان لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ تمام پترکار مجفر نگر میں گھوم رہے ہیں جنتہ کی رائے لے رہے ہیں جات سمودائے سے بھی باتچیت کر رہے ہیں اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر جنتہ سے جات سمودائے سے مجفر نگر کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا دنگے کے جکم دنگا بھول گئے مجفر نگر کے لوگ کیا ان کے جکموں پر مرم لگ چکا ہے باؤ جی رام 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 جی کیا نام ہوگا جی آپ نام مذن پال مذن پال میرا نام ہے مذن پال صاحب آپ بھی جاٹی ہیں جاٹ ہیں ایک بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مجفر نگر میں دنگا ہوا تھا جو کہوال کانڈ ہوا تھا اپنی بہن کی اجت بچانے کے لیے جو دو بچوں کی جس میں ہتیا کر دی گئی آپ کے گاؤں سے بھی کچھ لوگ اس میں ایک بچہ آپ کے گاؤں کا بھی تھا بجرگ تھے ہمارے بھائی تھے کیا کہیں گے صاحب اب تو پانچ سال یوگی نے بھی سرکار چلائی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ آئے یوگی آئے وہ دنگوں کا ڈر دکھا کے آپ لوگوں سے ووٹ پٹورنا چاہ رہے ہیں ایک طرف گھٹ بندن ہے ایک طرف اکھلیش یادب جی کا گھٹ بندن اور یوگی ادیتنات کیا سمجھا رہا ہے یہاں کے جاٹوں کو اپکی بار دنگوں کا ڈر نہیں دنگا باسطہ بھی حقیقت تھی ہم اس کو جھیلا ہے ہم نے اس دنگے کو تو اسے بھولنے کا سوال ہی نہیں وہ ٹھیک ہے وہ بھی یاد دلا رہے ان کا فرض بنتا ہے لیکن دنگا ہم نے جھیلا ہے وہ ہماری یاد دیتا جا ہے اسے بھولنے والے نہیں ہیں اور اس الیکشن میں بھی وہ مدہ کھڑا ہے اور بھاج پا کو جتا کر بھیجیں گے یہاں سے بھاج پا کو جتا کر بھیجیں گے بلکل جتا کر بھیجیں گے یعنی یوگی کی آپ بات یوگی سرکار منوانی ہے تو ہم اپنے پرتنیدیو کو بھی جتا کر بھیجیں گے ایک ایک ووٹ سے ہی چار دو سو تین سب بن رہے ہیں چوئی صاحب ایک بات بتائیے مجھے ایک طرف فکلے شیادف جی کا سائیکل اور ایک طرف جیند چوزوی صاحب کا نلکا دونوں کا گھٹ بندن ہو گیا اس چناؤں میں لیکن جیند چوزوی صاحب سے جب بھی بات کی جاتی ہے تو چوئی صاحب کہتے ہیں کہ جات میرا ووٹر تھا جات چھٹک گیا تھا بھٹک گیا تھا لیکن اب جات میرے پاس واپس آ رہے ہیں مجھے آشروات دے رہے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے صاحب کون کہہ رہے ہیں آشروات دے رہے ہیں کسے کہا آپ نے جیند چوزوی صاحب جیند چوزوی صاحب جیند چوزوی صاحب جیند چوزوی صاحب ہمارا بچہ ہے لیکن وہ اخلیس یادو کی گوھر میں بیٹ گیا ہے جا کر تو وہ بات ہم نہیں بھولیں گے اس نے غلط جیکہ چلا گیا ہمارا بچہ ہے ہمارا پیار ہے اس سے لیکن اگر وہ غلط جیکہ چلا گیا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے گی جالٹوں نے اس کے ساتھ آئے گا ہم یوگی کی ساتھ ہیں باؤ جی ہم یوگی کی ساتھ ہیں اور اپنے پردان منزی جی کی ساتھ ہیں ہم سرکسہ چاہتے ہیں سب سے پہلے سرکسہ ہے سڑک پہ لوٹ لیے جاتے تھے بوگیوں سے جھوٹے کھول کر لے جاتے تھے رات دن ڈکٹی پڑھتی تھی فریوتیاں ہوتی تھی ہم آج سرکسی تک دس روپے ہیں ہمارے پاس تو آج وہ ہماری جیب میں ہیں اگر ہمارے پاس دس ہزار بھی ہے تو ہمیں نہیں معلومتہ کہ وہ ہمارے پاس رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمارے بچے شام کو سرکسیت آئیں گے یا نہیں آئیں گے آج ہمیں سرکسہ چاہیے اور آج وہ سرکسہ ہمیں دی ہے موڈی جی نے یوگی جی نے اس لیے ہم یہاں سے یوگی جی کے کنڈیڈیٹ کو جیتا کے بھیجے گے چاہے وہ بہار سے آئے ہوں چاہے یہاں کے ہوں کسی بھی ہم مجبوط ہاتھ یوگی جی کے کر رہے ہیں موڈی جی کے کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر دو پرتیاشی ایک طرف چندن سنگھ چوہان صاحب ایک طرف پرشاند چودری ہیں تو یوگی کی طرح سے پرشاند چودری اور گٹھ بندن سے چندن سنگھ چوہان کیا نظر آئے گا دونوں میں ہم پرشاند چودری کو جیتا کے بھیجے گے اور اس طرح ہم یوگی جی کے ہاتھ مجبوط کریں گے یہ تو جات بہول ایریا ہے کیا کہیں گے کیا جاتوں کو بھی ڈر لگتا تھا کیا پہلے جات تو کبھی ڈرا نہیں ہے نہ ہم ڈرنے والے ہیں یدی ہم ڈرتے تو پہلے بھی ہم سمرتن نہ کرتے ہم نے سیرپ لڑائی کی بات نہیں ہے بات ان پانس سال میں ماحول بدلنے کی بھی ہے ہمارے اتر پردیش میں ماحول اتنا اچھا ہوا ہے یا کانون کا راج جے استھاپیت ہوا ہے اور ہماری بہن بیٹیاں نیڈر کسی بھی بینہ کسی ڈر کے کہیں بھی آتی جاتی ہیں اور کسان بھی رات دن کھیت میں اپنا کام کرتا ہے اس کو کسی پرکار کا کوئی ڈر کھوپ نہیں ہے اس لیے موڈی سرکار اور یوگی سرکار کو ہی ہم آگے بھی پسند کریں گے اور ہمارا جو پرتیاسی پرسان چودھری جو ہم کو دیا ہے ہم اس کو جتا کر کے اپنے میرا پور بیدھان سبا سیٹ سے بھیجیں گے بہت چر جی جی بھاو جی رات کے صرف نو بجے شام کے صرف شام کے نو بجے میں دلی سے آ رہا تھا اور مجھے روک کے میری گاڑی روک کے چاروں طرف ریوالور لگے تھے شکرتہ کہ میرے پر رائیفل تھی میرے ساتھی بھر ریوالور تھی جو ہم بچے تھے ورنہ ہمیں لوٹنے کا پورا پروگرام تھا اکھیل کے راج اکھیلیس کے راج میں اور آج میں رات کے بارہ بجے بھی آتا ہوں دلی سے مجھے کوئی پروبلم نہیں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں آئی آج تک اتنے دن ہوگے یہاں پہ کوئی کسی طرح کا کانڈ نہیں ہوا جبکہ ہر روز سنتے تھے آج مجھے فرقر کانڈ ہو گیا آج فلانی جگہ کانڈ ہو گیا آج فلانی جگہ کانڈ ہو گیا یہی سنتے تھے اخبار اسی چیز سے بڑا رہتا تھا لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے آج پوری سرکشہ ہے ہر طرح آدمی بلکل سرکشت ہے اپنے تنمندھن سے سرکشت ہے اس لیے ہمارا یہ فرج بھی بنتا ہے ہمارے ڈوٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آج ہم یوگی جی کے اور مودی جی کے ہاتھ مجبوت کریں تاکہ ہم سرکشت رہیں مجفر نگر کے جات کیا کرنے والے ہیں اب کی بار بہت تگڑی نگاہ ہے مجفر نگر کے جات سمودائے کے اوپر ایک طرف اکھلیش یادف کا کٹ بندن چودری جینت سے اور ایک طرف یوگی کے پانچ سال جاتوں کا دل کہاں دھڑکے گا اب کی بار اب کے جاتوں کا دل جو ہے بی جے پی پہ دھڑکے گا اور جینت چودری کو یہ جو آپ بتا رہے اکھلیش اور جینت چودری انہوں نے ٹھک بندن کیا جینت کو ٹھک لیا اکھلیش نے اس کو بودھی نہیں جینت کو اگر بودھی ہوتی تو وہ بھات پہ ہمیں آتا اور اس کو سرے ملتا ہے ہاں سے مکھے منتری تو آجم کھا بنے گا آجم کھا بنے گا مکھے منتری جینت کا تو کہیں نمبر بھی نہیں آئے گا جاٹ جاٹ سماج کبھی بھی آنے والے بیس سال تک بھی اکھلیش کو مکھے منتری سویکار نہیں کرے گا اور کبھی بھی بننے نہیں دے گا کیوں نہیں سویکار کرنا چاہتا جاٹ سمودہ ہے کیا ایسی بات ہو گئی کہ اکھلیش سے کیسے نراجگی کیوں ہو گئی کیوں جینت چودری صاحب تو کٹ بندن کر رہے ہیں ان کے ساتھ چودری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجبوط سرکار بنائیں گے تین سو نٹ بجلی دیں گے اتر پردیش میں جو آدمی اپنے مکھے منتری ہوتے ہوئے یہ سنسد میں بیٹھ کر کے یہ کہتا ہو کہ گلتیاں تو بچوں سے ہوئی جاتی ہیں بلاتکار کے نام پر اور جو جاٹ اور مسلموں کا جھگڑا آواتا اس میں کہتا ہے کہ مارو سالوں کو جاٹوں کو کٹو نہر میں پھیک دو اس میں پھیک دو ہم اس کو کبھی سویکار نہیں کرے گئے ہم کیا پورا اس کا اتر پردیش سویکار نہیں کرے گا ہمارے یہاں کی جنتا اس سمیں بہت رستی چھے ازار دو سو پچاس کے نام دنگے میں لکھوائے گئے تھے یدی موڈی سرکار نے آتی تو وہ چھے ازار دو سو پچاس کے پچاس سب جیل میں ہوتے آج کسی کے اوپر بھی کوئی کسی بھی طرح کا مقدمہ نہیں ہے سب اپنا سممان پوروک اپنے گھر ہیں اور کسی پہ کسی پرکار کا کوئی بھی اپرادھک یا کوئی کسی طرح کا کسی بھی کوئی اپرادھ میں جیل میں نہیں گیا ہے سب اپنے اپنے گھر سرکشی تھے ہیں اس لیے یوگی بابا کی سرکار آنی بہت جروری ہے ہماری جو نئی جنریشن ہے جو ہمارے سے نیچے آ رہی ہے ان کے بھویسے کا بھی سوال ہے اس لیے بہت جروری ہے بڑا شدہ سا بات ہے کہ اکھی لیس نے پورے پردیس میں کن کن لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں کسی سے چھپا نہیں ہے جتنے اپرادھک لوگ تھے جتنے کیا بولتے ہیں وہ اسے مافیا مافیا لوگ تھے ان سب کو ٹکٹ دیا بڑا شدہ سا بات ہے جب وہ مافیا لوگ آئیں گے جب وہ اپرادھی لوگ آئیں گے تو ہماری دسا کیا ہوگی اس لیے ہم پرساسن کو بلکل پسند نہیں کرتے مگر کچھ لوگ پردیس میں گھوم رہے ہیں وہ بھی ریپورٹنگ کر رہے ہیں میں کسی پر کٹاکش نہیں کروں گا کسی کا نام نہیں لوں گا ان کا یہ دکھانا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جات سے اب کی بار بی جے پی سے چھٹک گیا جات تو بی جے پی سے ہٹ گیا جات تو بی جے پی سے نراج ہے جات تو بی جے پی کو ووٹ نہیں کرنے گا اس کا کیا ہے معاملہ کیا جات بی جے پی کی طرف جائے گا یا جات اب کی بار گھٹ بندن کو سمرسن کرے گا اور اگر بی جے پی پی پر جائے گا تو کیوں جائے گا اور گھٹ بندن پر جائے گا تو کیوں جائے گا گھٹ بندن پر جائے گا نہیں بلکل بھی نہیں جائے گا وہ تو ٹھک بندن ہے اور جہن چودری صاحب نے ہے ڈنگوارہ غلط کر لیا ہے ڈنگوارہ صحیح جنگہ کرنا چاہیے تھا اسے غلط کر لیا بلکل کیونکہ ایک سائیکل کسی کی بھی چھنڈری ہے وہ کٹ جاتی تھی میرٹ میں کسی کی یہ تھی کار وہ چھن جاتی تھی وہ مہاں کٹ جاتی تھی آج جا کے دیکھو میرٹ میں کیا حالت ہو رہی ہے بلکل سپایا ہو رہا ہے بلکل کوئی بھی کسی پرکار کا بھی کوئی پرندہ پڑنی مارتا مسلمان بھائی ہیں نو کہہ رہے ہمارے آج تک کنکر نہیں لگی ہے تو سماج بھائی جیسے ہی آئے گا تو وہ جو پھر ایسے ہی اپرن ہوگے پھر ایسے ہی ہمارے مار کٹ ہوگی تو ہم تو سرکشت جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں سرکشت بھاج پام ہے سرکشت ہیں ویسے سرکشت نہیں ہے رات دن جا چلتے ہاں جی نو کہا کی جاتو کا تو بڑا نقصان کر دیا یوگی نے جاتو کو تو وہاں گاجیپور بٹھا دیا جنا سے چلے جاؤ روانا میں چلے جاؤ چڑتھال میں چلے جاؤ بڑھانا میں چلے جاؤ ہر جنگہ کا وہ جو ہے یہ کہتا ہے نہر چل رہی ہے نہر پہ سے ایسے بیٹھتے ہیں آرام سے نہر پہ سے کوئی کسی کی موٹر سائیکل نہیں چھنتی ہے اتنا اچھا سوساسن چل رہا ہے بہت اچھا سوساسن چل رہا ہے یہی چلنا چاہیے دوبارہ یدی سرکار جس نے بھی گلتی کری یدی اس کو بھاجپا سرکار کو ووٹ نہیں دی تو اگے آنے والی سرکار کو جھیلنے کے لیے سب تیار رہیں گے یہ ایسا ہی ساسن چلتا رہے گا اپران ایک بھی نہیں اپران ہو رہا ہے اپران دوبارہ سماج وادی کے میں شروع ہوئے اپران جو شروعات ہوئی ہے اپران جو ہوتے تھے وہ سارے جو ہے سماج وادی سے شروع ہے اسی سے چلتے تھے اور اسی میں جو ہے اب کوئی اپران نہیں ہو رہا ہے سارے اندر گھسے پڑے ہیں سب جتنے بھی مافیا ہیں آپ تو نقلی جاٹ تو نہیں ہو کہیں اجی نہیں اس لیے جاٹ ہیں ہم تو مجفر نگر میں کچھ میں مجفر نگر میں اس لیے آپ لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں مجفر نگر اور خاص کر یہ بھوکا ریڈی جو گاؤں ہیں میرا پروبیدان سبا کا یہاں پر جاٹوں کی بہت بھومکا رہتی ہے جاٹوں نے جس طرف رکھ کر دیا سرکار اس کی بن گئی یہ ہمیشہ رہا ہے لیکن اب کی بار جہنٹ 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 وہی ہے جہنٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے جہنٹ چودری نے وہی ہے کہ گلت جگہ پہنچے کاس بیجے پی بہا آتے تو اور ساڑھے تین سو کے آسوابی پہنچ سکتی لیکن تین سو آتے ہیں وہ اس لئے نہیں ہے بس ان کو یہ کہ جہنٹ چودری جہا رہے گا وہ ہم وہی رہیں گے کچھ لوگ ہیں چنیند دیکھا رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ کچھ لوگ تو یہ بتا رہے ہیں جاٹ تو ناراج ہے جاٹ تو جہنٹ چودری پہ جائے گا جاٹ نے جاٹ تو بیجے پی سا بلکل ناراج ہے جاٹ ناراج نہیں ہے جاٹ سر سماج ہندو سماج پورا ناراج نہیں ہے بھارت مادا کی بھارت مادا کی بھارت آپ بھجرگ ہیں آپ بھجرگ ہیں کیا جی اچھا جی اصلی اصلی جاٹ تو جاوگا بلکل نہیں جانے کا 10% جو بجرگ جو بڑے بیتو تک چودری کی سات میں جا سکتے ہیں چود چرن سن سن باقی جیتنے مطلب چھاڑے چار سال سارا کام بند سات پروگرام بند تو سب 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 لائٹ دن میں دس گھنٹ یوگی سرکار نے دین شروع کی ہے سب 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 جی لگ جو جو کرتے ہر کسی کا کسی کے پاس کوئی کارن نہیں ہے پورے ات پس مطلب پردیز ایک آدمی کھڑا ہو مطلب جن نرندر مہدی جی نے چینل پہ آگے آج جوڑ معافی مانگ کہ دیا تھا کہ تین کانون واپس لے رہے اور سہہ سممان لے رہے جاڑ تو اس دن خوص ہو گیا تھا ناراض گی ختم اس دن ہی ختم ہو گی تھی جی دن مہدی جن کہتے تین کانون سہ سممان اور معافی مانگ کہ واپس لے رہے تو جاڑ تو خوص ہے دیکھائی دے گا اس ویدان سبات چناؤ میں کیا نظر آئے گھٹ بندن آخلیش جی اور آرلڈی جن چوزی صاحب کا اور یوگی یوگی جی پردان منتری بنیں گے مکھے منتری مکھے منتری میرے میرے موز لگڑ گی آنے وڑا آنے وڑا ٹائم بن کے دکھے آنے وڑے ٹائم میں آنے وڑے ٹائم میں پردان منتری بن دکھے یو یوگی جی مکھے منتری بن گے یا سیٹ بھاج بھاج جت تے گی یوگی جی نے کام کرکی ہر سماز کو کچھ 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 فائدہ ملا ہوئی چلی آخری سوال آپ سے کھڑا پار کریں تین سو پار کا یوگی اور ایک بات اور سن لو چار پنگتیا کہہ رہا ہوں جرا تم دیکھ نہ پھر سے لٹیرے ہار جائیں گے تپس وی جیت جائیں گے نسا چر مار کھائیں گے یہ نیا یا جھوٹ والوں کی یہی پر ڈوب جائے گی جو گورخنات والے ہیں وہ باجی مار جائیں گے جو گورخنات والے ہیں وہ باجی مار جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اس وقت میں مجفر نگر میں موجود ہوں مجفر نگر کی گراؤنڈ زیرو پر جاٹ سمودائے کے بیچ آ پہنچ ہوں اور جاٹ سمودائے کا مل ٹٹول نے آیا ہوں کہ آخر جاٹ نے بی جے پی کی ہوا خراب کی ہے تو آپ نے بھی یہ کوریز دیکھی اور اس خبر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کیمرا منت تشار کے ساتھ میں وینو شرمہ مجفر نگر کی میرہ پور ویدان سبسی